آزمائش جادوگروں کا واقعہ دیکھ لیں کہ ایمان کے بعد کتنی بڑی آزمائش آئی موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر دونوں آمنے سامنے بڑے بڑے جادوگروں کو بلا کر کے بٹھایا ہے کس نے فیرون نے اور جادوگر مشورے کر رہے ہیں کس سے فیرون سے اگر ہم جیت گئے موسیٰ سے تو کیا دوگے فیرون نے کہا اگر جیت گئے نا قریب ترین تمہیں وزیر بنا لیں گے وزیر کا جذبہ ہے دنیا کے اندر وزارت ملنے والی ہے کن کو جادوگروں کو لیکن جب ایمان آ گیا نا اب جان بھی چلے جائے تو کوئی فرواہ نہیں ہے آزمائش جب آتی تو بندہ اس کے اندر جمتا ہے موسیٰ علیہ السلام دونوں کا آپس میں جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا دونوں کو باقے ہوئی ایمان لے آئے جادوگر ایمان لانے کے بعد فوراں فوراں ہی اس کے بعد آزمائش شروع ہو جاتی شیخ مطرم واقعہ سنا رہتے کسی غیر مسلم کا تو آزمائش انسان کی زندگی میں کبھی بھی آ سکتی جیسی ایمان لے جگہ پہ ٹائن بھی نہیں ہوا آمن نبی رب موسیٰ و حارون ہم حارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے فیرون نے سنا دھمکی فوراں اتنی بڑی دھمکی کہ ہاتھ پیر الٹے کٹاؤں گا اور سوری چڑھا دوں گا لیکن جب ایمان مومن کے اندر آ جاتا تو کسی کی پرواں نہیں کرتا وہ کہتا ہے ایک دن مرنا ہے تو یہ پریشانی اگر دے گا اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا لا زیرہ جملہ ان لوگ کا کوئی پرواں نہیں تیرے دل میں جو آئے وہ کر لے تو ایمان کے بعد مومن جم جاتا ہے منافق فسل جاتا ہے منافق انتظار کرتا ہے کچھ فائدہ ہے تو رہیں گے ورنہ نہیں منافق انتظار کرتا ہے منافق انتظار کرتا ہے